بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں سورہ حشر کی ایک آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ ہے جو کہ کچھ یوں ہے بنی اسرائیل کا ایک راہی برسہ برس سے اپنی عبادت گاہ میں مشہول عبادت تھا اور لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے اور اس کی عبادت کا بڑا شہرہ تھا اور اسی بستی میں تین بھائی رہتے تھے جن کی ایک نہایت حسین و جمیل بہن تھی جو بیمار تھی ایک بار ان بھائیوں کو ایک سفر درپیش ہوا تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بہن کو کہاں چھوڑ جائیں ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ فلان راہیب کے پاس چھوڑ دیں گے جو بڑا متقی اور عبادت گزار آدمی ہے اس سے زیادہ قابل اعتماد یہاں کوئی نہیں دہا سا اس کے پاس چھوڑ دیں گے اور کہنے لگے کہ اگر یہ ہماری بہن مر جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کا راہیب انتظام کر دے گا اور اگر زندہ رہی تو اس کی حفاظت کرے گا چنانچہ سب مل کر راہیب کے پاس پہنچے اور اسے گزارش کی کہ یہ ہماری بہن بیمار ہے اور ہمیں ایک سفر درپیش ہے لہٰذا ہم اس کو آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ یہ مر جائے تو تجہیز و تکفین کا انتظام کر دیں اور اگر زندہ رہی تو اس کی حفاظت فرمائیں ہم لوگ واپس آ کر لے جائیں گے راہیب نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ لوگ رخصت ہو گئے اور راہیب نے اس لڑکی کا علاج مالجہ کیا تو وہ ٹھیک ہو گئی اور اس کا حسن دوبالہ ہو گیا تو راہیب کو شیطان نے بہکانہ شروع کر دیا کہ اس کے ساتھ زنا کرے مگر راہیب بچتا رہا مگر شیطان اس کو مزین کر کے سامنے لاتا رہتا تھا یہاں تک کہ وہ راہیب ایک بار زنا کے فیل شنی میں مبتلا ہو گیا اور وہ لڑکی حاملہ ہو گئے اب شیطان نے اسے شرم دلائی کہ تو نے کیا حرکت کی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اگر یہ راست دوسروں کو اور اس کے بھائیوں کو معلوم ہو گیا تو تیری کس قدر رسوائی ہو گئے پھر شیطان نے راہیب کو اس رسوائی سے بچنے کا یہ علاج بتلایا کہ اس لڑکی کو قتل کر دے تاکہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے اور اس کے بھائی آئیں تو کہہ دینا کہ وہ بیمار تھی اور فوت ہو گئے چنانچہ اس راہیب نے اس لڑکی کو قتل کر دیا اور ایک درخت کے نیچے دفن کر دیا یب اس لڑکی کے بھائی سفر سے واپس ہوئے تو راہیب کے پاس اپنی بہن کو لینے آئے اس نے کہا کہ وہ انتقال کر گئے اور میں نے اس کو قبرستان میں دفن کر دیا ہے بھائیوں نے سمجھا کہ صحیح ہوگا اور چلے آئے اس راہیب نے اس لڑکی کو قتل کر دیا اور ایک درخت کے نیچے دفن کر دیا یب اس لڑکی کے بھائی سفر سے واپس ہوئے تو راہب کے پاس اپنی بہن کو لینے آئے اس نے کہا کہ وہ انتقال کر گئی اور میں نے اس کو قبرستان میں دفن کر دیا ہے بھائیوں نے سمجھا کہ صحیح ہوگا اور چلے آئے ادھر شیطان نے ان بھائیوں کے خواب میں آ کر کہا کہ تمہاری بہن مری نہیں ہے بلکہ اس راہب نے اس کے ساتھ زنا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا ہے اور تم کو یقین نہیں آتا تو فلان درخت کے پاس خدائی کرو تو تم کو تمہاری بہن کی لاش مل جائے گی دیکھ لینا سب بھائیوں کے خواب میں جب اسی طرح نظر آیا تو انہوں نے اس خواب کو سر سمجھ کر درخت کے پاس خدائی کی اور واقعی وہاں سے ان کی بہن کی مقتول لاش برامد ہوئی جب شیطان نے اس طرح بھائیوں کو اس واقعے سے باخبر کیا اور وہ اس پر متلا ہوئے تو ان کو غصہ آیا اور راہب کو مارنے آئے اور شیطان نے ادھر جب راہب کو ان کے سامنے رسوا کر دیا اور لوگ اس کو قتل کرنے آئے تو اب راہب سے کہنے لگا کہ دیکھ اب میں ہی تجھے بچا سکتا ہوں اگر تو میری ایک بات مان لے تو میں اب تیری مدد کروں گا راہب نے کہا کہ اچھا میں تمہاری بات مانوں گا شیطان نے کہا کہ مجھے ایک سردہ کرو میں تجھے بچا لوں گا اس نے سردہ کیا تو شیطان کہنے لگا کہ میں تجھ سے بری ہوں اور مجھے اللہ رب العالمین کا خوف ہے ادھر اس راہب کو قتل کر دیا گیا چنانچہ ایمان اور جان دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں